اسلام علیکم میرا نام کامران سلطان ہے سوال یہ ہے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں مانگو میرا پیشن کیا ہے مجھے نہیں پتا میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس کی چند بنیادی مجھوخات ہیں چند چیزیں ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے پہلے آپ یہ جانئے کہ زندگی میں کیا چیزیں آپ کے لئے اہمیت رکھتی ہیں آپ کی ویلیوز کیا ہے زندگی میں کوئی بھی چیز اچیف کرنے کے لئے دو بنیادی چیزیں ہیں آپ کو زندگی میں جتنی موٹیویشن آتی ہے کسی کام کو کرنے کی جو خواہش آتی ہے وہ اس وقت آتی ہے جب آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت دیتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی بجائیہ ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کو دیکھنے کی جس سے کوئی بینیفٹ آپ سمجھتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی آپ کے ذہن میں کوئی اہمیت ہے تو ایک پرچہ لیجئے اس کے اوپر یہ لکھئے لسٹ بنائیے کہ آپ زندگی میں کن کی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں جب آپ کے سامنے ایک لسٹ آ جائے اس لسٹ میں سے پھر آپ اس کو پرائرٹائز کریں کہ ان میں کون سی چیز سب سے زیادہ اہم ہے اور اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نمبر ایک اور نمبر دو جو چیزیں میں نے لکھی ہیں اگر ان میں سے میں ایک لے سکوں تو میں کیا لوں گا اگر فرس کیجئے آپ نے نمبر ایک سلٹ کیا اب میں ایک اور تین میں سے اگر ایک لے سکوں تو کیا لوں گا فرس کیجئے دوبارہ نمبر ایک اب آپ نے کہا نمبر ایک اور چار میں سے کیا لوں گا اب آپ کے پاس آگیا ہے نمبر چار اب آپ پوچھیں اچھا نمبر چار اور دو میں سے نمبر چار اور تین میں سے ایک نمبر چار اور پانچ میں سے ایک جب ایسا کرتے کرتے فائنلی آپ کے پاس آ جائے کہ سب سے پہلی کیا چیز رہتی ہے جو وہ چیز آپ دوسری ایک اور لسٹ بنائیں اور اس کے اندر نمبر ایک پر لکھ دیجئے اور یہی پروسس آپ تمام چیزوں کے ساتھ کریں جب یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں یہ ویلیوز آپ کے زندگی میں آپ کو موٹیویشن پروائیڈ کرتے ہیں دوسرا ایریا جو آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ کی عقائد کیا ہیں آپ کے بلیوز بلیوز کے بارے میں مختصر ہے کہ ہر وہ چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ چیز فیکچول کوئی چیز ہے مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ میں ہوا میں نہیں اڑ سکتا تو یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ایک فیکٹ ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں عربی زبان بولنا نہیں سیکھ سکتا میں ڈرائیونگ کرنا نہیں سیکھ سکتا تو یہاں مسئلہ میرے عقائد کا ہے تو اپنی زندگی میں آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی کون سے ایسے عقائد ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کون سے ایسے عقائد ہیں جو کہ آپ کو روکتے ہیں وہ عقائد جو آپ روکتے ہیں وہ جنرلی اس سٹیٹمنٹ کی فارم میں ہوں گے میں یہ نہیں کر سکتا اب دیکھیں جب آپ کے سامنے ایسے سٹیٹمنٹس آئیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ نہیں کر سکتا تو ان کے اندر مثلا میں اپنی انکم ڈبل نہیں کر سکتا میں کامیاب نہیں ہو سکتا میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکتا میں ایک اچھا بزنس من نہیں بن سکتا پھر آپ سے پوچھئے کیا واقعی ایسا ہے اس چیز کے کوئی فیکچل انفرمیشن ہے یا یہ خالی میرا خیال ہے جب یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی پھر آپ یہ سوچئے کہ میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں مجھے کون سے لوگ انسپائر کرتے ہیں کس پس ان کی پروفیشن انسپائر کرتے ہیں یہ پروسس تھوڑا سا ٹائم لیوا ہوگا یہ فوری طور پر نہیں ہوگا لیکن جب یہ پروسس آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کے پاس کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک بنیادی خاک آ جائے گا آپ میری ویب سائٹ first-institute.com پہ جائیے وہاں فری آن لائن کورسز موجود ہیں اس میں ایک کورس ہے how to sit and achieve goals اس کورس کو join کر لیجے انشاءاللہ آپ کو گول سیٹنگ کا پروسس بھی بتا چل جائے گا